آج امران خان نے جو انہوں نے پہلے بھی پیغام دیا تھا اس کی مضاحت کیے اور انہوں نے چوبیس نومبر کی ڈیٹ کی اور اس تاریخ کی اہمیت بتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کیوں باہر آپ کی رئی کیوں ضروری ہے کہ آپ نے باہر آنے اسلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا آج کہ جمہوریت کے تین ستون ہیں آپ سب کو یہ اگر پہلے سے بھی پتا ہوگا لیکن آپ کو اب یہ دوبارہ دماغ میں اچھی طرح بٹھا لینا چاہیے کہ ایک ستون ہے میڈیا دوسرا ستون ہے آپ کی جوڈیشری تیسرا ستون ہے آپ کی جمہوریت آپ کا جو ووٹ ہے یہ جمہوریت کے اندر آتا ہے آپ کی جو جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ کی نمائندے پارلیمنٹ میں جا کے آپ کی نمائندگی کرتے ہیں آپ کے ووٹ کا تحفظ کرتے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق اس ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے تینوں یہ تینوں ستون کو کیا کہتے ہیں نا زمین بوس کر دیا ہے ان کو آپ کی میڈیا کو دیکھ لیں آج ہم کھڑے تو میڈیا کے آگے ہیں لیکن میڈیا کا بلکل گلہ گھوٹ دیا کیا ہے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے جو مین سٹیم چینلز ہیں جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر آپ کا جو سوشل میڈیا اس کو ختم کر دیا ہے آپ کا ایک بی پین لگاتا اس کے اوپر انہوں نے فتوے ڈلواتی ہیں آپ کو ہر طریقے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ میڈیا کے ذریعے آپ تک کوئی انفرمیشن نہ پہنچ سکے اس کے علاوہ جو ڈیشری انہوں نے آپ کے سپریم کوٹ کو ایک گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے ان کے جو ان کا جو کام تھا وہ ایک سکتون تھا جس کے اوپر ایک چین جسٹس بیٹھا تھا آپ نے دیکھ کہ کازی فائز کیا کارنام نے انجام دیکھے گیا ہے پچھلے اپنا جو ان کا دور تھا اور آج انہوں نے کسنا تباہی مچائی جسنا انہوں نے تحفظ دیا ہر چور کو ووٹ چور کو بھی اور پیسے کے چور کو بھی کس نے تحفظ دیا تھا کازی فائز عیسیٰ نے تیسری آپ کا ووٹ آپ نے ووٹ ڈالا آٹھ فروری کو آپ کا ووٹ لے تھا جن کے آپ کے نمائندے تھے ان کو اسیمبلیوں سے باہر کر دیا جن کو آپ نے بھیجا تھا اور انہوں نے سارے جو چور اور جو ان یہ جو ان کی جو کیا کہتا ہے نا کہ جو وہ ہی کریں گے جو ان کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھا ان کو انہوں نے ان سے اسیمبلی بھار دی اسی اسیمبلی سے چوری کیاوے بھوٹ کی اسیمبلی سے انہوں نے چھپیس کی تاریم تارمیم کروا دی اور اس چھپیس اتنی تارمیم میں ایسے ایسی انہوں نے شکیں ڈالی ہیں جو کہ تھوڑے سے شکسیات کی یا ان کی ایکسٹینشن کے لیے ہیں یا تھوڑی سی سکشیات کی ان کی چوری کی تحفظ کے لیے ہیں اب آپ آپ بتائیں کہ جب جب تینوں ستون گر جائیں امران خان نے یہ بڑا واضح طور پر سمجھا ہے کہ آج آپ اس ملک میں غلام بن چکے ہیں پہلے آپ تھوڑے غلام تھے اب آپ مکمل طریقے سے پاکستان میں غلام بن چکے ہیں اب چوبیس ساری کو آپ نے کیوں نکلنا ہے کیوں کہ آپ نے اپنی اس غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے صرف آپ نے اپنے لیے نہیں نکلنا آپ نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے نکلنا ہے آج آپ نہیں کھڑے ہوئیں گے ہمارے بچے ہماری اگلی نسلیں غلام ہی رہیں گی ہمارے پر فرض ہو گیا کہ ہم اپنی آزادی کے لیے نکلیں چوبیس ساری کو انہوں نے صرف پی ٹی آئی کو نہیں کال دی عبران خان نے بڑے واضح طور پر کہہ کہ میں نے آج اپنے ہر پاکستانی کو کال دی ہے ہر اس پاکستانی کو جس کی اب فرض بنتا ہے ہم چوبیس کروڑ لوگ ہیں ہمارے پر فرض ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں ہم اپنے بلکی اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں ہمیں بتا کہ مشکل وقت آنے والا ہے لیکن ہم نے اس سے درنا نہیں ہے جب ہم اکتے مل کے کھڑے ہوں گے اور اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے اس غلامی کے نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے کوئی چیز آپ کو اس آزادی سے روپ نہیں سکے گی ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین چوبیس نومبر کے احتجاج کے حوالے سے اس طفعہ پاکستان طریقہ ان صاحب نے مختلف قسم کی حکمت حکمت عملی بنائی ہے ناظرین پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گنڈا پور صاحب کافلے کو لے آتے تھے لیکن اس طفعہ پاکستان طریقہ صاحب نے یہ حکمت عملی بنائی ہے کہ اس طفعہ اسلامباد جو آئیں گے ہم لوگ وہ چاروں اطراف سے آئیں گے ایک سائٹ سے نہیں انٹری کریں گے چاروں اطراف سے انٹری ہوگی اس میں ایک کافلے کو گنڈا پور صاحب لیڈ کریں گے اس کے لابہ دوسرا جو کافلے اس میں گنڈا پور صاحب کے بھائی ہیں فیصل امین وہ ہوں گے شرف ذر مروت صاحب ہوں گے اور مختلف طرح سے اسلامباد میں انٹری کریں گے اور لاکھوں کا مجموع لے کر اسلامباد میں داخل ہوں گے ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے ورکز بھی برپور انداز میں کمپین چلا رہے ہیں حکومت کریک ڈاؤن بھی کر رہی ہے لیکن اس طفعہ عوام کو یہی پیغام پہنچا رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ورکز لیڈرز کہ اگر اب نہ نکلے اس فستائیت سے جان نہ چھڑائی تو دوبارہ آپ کو موقع نہیں ملے گا ناظرین آپ کی خیال میں کیا پاکستان طریقہ انصاف یہ چوبیس مومبر کا احتجاہ یا لانگ مارچ کر پائے گی یا نہیں اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں انجازت اگلے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ